حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے ایک دن بھوک لگی گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈے نکلے ایک شخص کو جو کہ بوڑا تھا لے آئے دسترخان پہ بٹھایا کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اسے رب کے نام پہ کھلاؤں گا کھاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو تیری مرضی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستخان سوٹ کے چلتا بنا وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے سلام دیا سندیسہ سنایا رب کہتا ہے اے میرے خلید تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا وہ تو تیرا نام لینا گوارہ نہیں کرتا تھا اور تو فرما رہے کہ وہ میرا بندہ تھا اے اشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی یا اللہ اسی سال کے قریب ہوگی کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں تمہیں ایک دن نہیں کھلا سکے اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے اس کے قریب پہنچے کہا میاں کھانا تھنڈا ہو رہا جلدی آؤ اس نے کہا ایک شرط ہے تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا کہا نہ لے نہ آؤ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز اتنی نرمی کیسے آگئی تم تو کہتے تھے رب کے نام کلوہ کلاؤں گا نہیں کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے اس کا غلام بنا لے مجھے تو وہ رب ہے